السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی کیا کیا تعبیرات ہوتی ہیں لیکن آج کی اس تعبیر میں ہم بتائیں گے کہ حجت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی دس تعبیرات ہوتی ہیں یعنی کوئی اگر حجت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ دس وجہ پر ہے دیکھنے کا آئیے کیا کیا تعبیرات ہوتی ہیں پہلی تعبیر کیا ہے حجت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اوپر رحمت خداوندی اور سرکار دو عالم کی خاص رحمت نازل ہوگی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حجور کو دیکھنے والا یا نبی کو دیکھنے والا اس کے اوپر جو ہے نعمت خداوندی نازل ہوگی یعنی خدا کی نعمت جو ہے اس کو ملے گی تیسری تعبیر بتائی جاتی ہے کہ اس کو جو عزت ملے گی وہ لوگوں میں باعزت ہوگا چوتھی تعبیر یہ ہے کہ اسے بزرگی حاصل ہوگی بزرگی حاصل ہوگی پانچویں تعبیر بتاتے ہیں امام جعفر صادق کے جو نبی کو دیکھیں کہتے ہیں کہ اسے دولت حاصل ہوگی مطلق دولت کہا ہے اب دولت سے مران دونوں دولت ہو سکتی ہے دنیا کی دولت بھی اور آخرت کی دولت بھی نمبر چھ چھٹی تعبیر بتاتے ہیں کہ وہ زفر ہوگا یعنی وہ کامیاب ہوگا ہر مقدمے میں ہر معاملے میں وہ کامیاب ہوگا ساتھویں تعبیر بتاتے ہیں حجر امام جعفر صادق کے جو نبی کو دیکھیں کہتے ہیں کہ اسے سعادت حاصل ہوگی یعنی وہ نیک بخت ہوگا یا اگر نیک بخت نہیں ہے تو خواب دیکھنے کے بعد وہ نیک بخت ہو جائے گا نمبر آٹھ کہتے ہیں کہ جامعیت اس کو حاصل ہوگی اور نمبر نو کہتے ہیں کہ جو نبی کو دیکھے یا پیغمبروں کو دیکھے کہتے ہیں کہ اسے قوت حاصل ہوگی اسے طاقت حاصل ہوگی وہ مضبوط ہوگا دسویں تعبیر کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے خواب میں یا پیغمبر کو دیکھے کہتے ہیں کہ وہ دونوں جہاں کی خیر پائے گا دونوں جہاں کی بھلائی پائے گا اور موزہ کے لوگوں کی بہتری کہ جس جگہ یہ خواب دیکھا ہے اس جگہ کے لوگ اس گاؤں کے لوگ بھی جو ہے فائدہ حاصل کریں گے یہ خواب کی تعبیر ہے نبی کو دیکھنے کی پیغمبروں کو دیکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی حوالہ ہے خواب نامہ ابن سیرین صفحہ نمبر بانبی